اسلام علیکم ویورز میں ہوں محمد قبیر اور آپ دیکھ رہی ہیں سعودی انفو آج میں آپ کو بتاؤں گا پی ٹی آئی کے کارکنوں کے حوالے سے پی ٹی آئی کے لوگوں کے حوالے سے سعودی عرب سے بہت بری خبر ہے پی ٹی آئی والوں کے لیے کہ پی ٹی آئی والے اب نہیں بچ سکیں گے ان کے جرمانیں کیسے ہوں گے یہ ساری تفصیل اس ویڈیو میں بتاؤں گا لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل سعودی انفو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں سبسکرائب کے بٹن کے ساتھ بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تھا کہ آپ کو ہر نئی آنے والے ویڈیو مل سکے سعودیہ میں رہنے والے ضرور اس چینل کو سبسکرائب کیجئے گا کیونکہ سعودیہ کے بارے میں یہاں پہ حالات و واقعات آپ کے مسائل اور ان کا حل بتایا جاتا ہے سعودیہ میں موجود تمام پردیسی بھائیوں کو آگاہ کیا جاتا ہے کہ یکم محرم سے یہ نیا قانون آیا ہے کہ اگر کسی کی گاڑی پر کسی بھی ملک کا جھنڈا کسی بھی پارٹی کا جھنڈا کسی بھی مذہبی سیاسی پارٹی کا جھنڈا یا کسی قسم کا کوئی بھی سٹکر گاڑی کے آگے پیچھے یا سائیڈوں پر لگا ہوا ہو تو اس قسم کا جھنڈا جو ہوگا اس قسم کا سٹکر ہوگا اس پر جرمانہ آئید کر دیا گیا ہے سعودیہ میں پہلے سے یہ قانون موجود ہے کہ کسی بھی قسم کا آپ جھنڈا یا سٹکر استعمال نہیں کر سکتے جو سعودی محکموں سے ملتا جلتا ہے سرکاری محکموں سے ملتا جلتے کلرز اور جھنڈے اور سٹکرز تو پہلے ہی ممنوع ہے لیکن اب کسی بھی قسم کا جھنڈا یا سٹکر وغیر آپ اپنی گاڑی پر نہیں لگا سکتے ہیں یہ کہنا ہے محکمہ ٹریفک سعودی عرب کا اگر آپ کا سٹکر یا کسی قسم کے آپ کے گاڑی پر وائلیشن پہی جاتی ہے تو آپ کو جرمانہ ہوگا پانچ سو سعودی ریال اور اس کے ساتھ جیل بھی ہو سکتی ہے ابھی چھوٹی گاڑیوں پر زیادہ سختی کی جا رہی ہے اور اس کے بعد بڑی گاڑیوں پر بھی سختی کی جائے گی لیکن یہ دونوں گاڑیوں کے لیے قانون برابر ہے چاہے بڑی گاڑی ہو چاہے چھوٹی گاڑی ہو سب کے لیے ہے تو اب آپ کو مہتات رہنا پڑے گا سپیشل پی ٹی آئی والوں کیونکہ یہاں پر سعودی عرب میں پی ٹی آئی کے جھنڈے اور پی ٹی آئی کے سٹکرز بہت زیادہ دیکھے جاتے ہیں یہاں پر ایک مزید کی بات آپ کو بتاتا چلوں کہ ایک عربی شخص نے ایک پاکستانی سے پوچھا کہ یہ بی ٹی آئی ہے یہ کون سا شرکہ ہے یہ کون سی کمپنی ہے بہت بڑی کمپنی ہے کوئی ہاں سعودیہ کی تو وہ پاکستانی بھائی ان سے کہنے لگے کہ یہ کمپنی نہیں ہے لیکن یہ پی ٹی آئی ہے یہ پاکستان کی سیاسی جماعت ہے تو اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ پی ٹی آئی سعودی عرب میں کتنی متحرک ہے اور پی ٹی آئی کے نام سے لوگ کتنے زیادہ یہاں پر واقف ہیں تو پی ٹی آئی کے حوالے سے یہ خصوصی خبر تھی سپیشل خبر تھی کہ پی ٹی آئی والوں کو اب بچنا ہوگا کیونکہ پی ٹی آئی والے ہی زیادہ سٹیکر اور جنڈے استعمال کرتے ہیں انشاءاللہ حاضر ہوں گے ایک اور نئی ویڈیو لے کر آپ کے پاس تب تک کیلئی اجازت دیجئے اللہ حافظ